اسلام علیکم میرا نام اون محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اون محمد ٹی وی دوستوں سامپ ایک ایسا جہندار ہے جس سے بہت سے لوگ ڈڑتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اسے دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں اور گھبرائے بھی کیوں نہ اگر یہ کسی کو کٹ لے تو یہ اس کے لیے بہت زدناک ثابت ہوگا حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس دنیا میں تقریباً تین ازار سات سو سامپوں کے اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ ہارملہ سوتے ہیں اور کچھ خطرناک لیکن آج ہم آپ کو پانچ رئے اور دنیا کے خوبصورت تین ساپوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو انڈ تک لازمی دیکھئے گا نمبر ایک سی لنکن پیت وائپر جیسے کہ نام سے اظہر ہے کہ یہ سامپ سی لنکن میں پایا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً دو فٹ ہوتی ہے اور یہ نہائیت ہی خوبصورت سبز اور کالے رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا سارب عجیب کسی ٹرائنگل کی طرح نظر آتا ہے لیکن دوستوں یہ دیکھنے میں جتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہے اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے یہ کسی کو کار لے تو یہ اس کے لئے نقابل برداشت ہوگا اس کو جسم پر چھالے پڑ جائیں گے اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور میرے خیال سے اس خوبصورت جاندار کو دور سے ہی دیکھنا بہتر ہے نمبر دو گارڈس سنیک یہ سام شمالی اور وسطی امریکہ میں پائے جانے والا سامپ ہے عام طور پر گارڈس سنیک کی رنگت بھوری یا سبز ہوتی ہے لیکن جو چیز اس سام کو خوبصورت بناتی ہے وہ اس کے اوپر مختلف رنگ ہیں جن میں ڈارک اورینڈ ڈارکیوز بلیک اور ڈیپ کورل شامل ہیں ان کی لمبائی تقریباً 22 اینج تک ہوتی ہے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ چمن اینج تک ہو جاتی ہے اس سامپ کی ایک اور بھی خاص بات ہے کہ یہ بالکل ہارم لیس ہوتے ہیں اور یہ سچ میں امیزنگ ہے نمبر تھری آئی لائش وائپر یہ سامپ اس کی آنکھوں کی بناوٹ کی وجہ سے انتہائی خوبصورت اور پرکشن نظر آتا ہے لیکن یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی زریلا بھی ہوتا ہے اور یہ وائپر مختلف رنگوں میں پائے جاتا ہے جیسے کہ ییلو پنگ گرین اور براؤن یہ سامپ زیادہ تر کلے کے دخت پر ہی ملے گا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے نمبر فور بینڈٹ سی کرٹ اب ہم جس سامپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ سمندر میں پائے جاتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوبصورت سامپ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندروں میں بھی عباد ہیں اس سامپ کے پیلے رنگ کی اوپری ہوتھوں کی وجہ سے اسے پیلا لیپٹ بھی قرار دیا جاتا ہے اس بینڈٹ سی کرٹ کے پیلے نشان اس کے ہوتھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے نیچے تک پھیلے ہوتے ہیں اس سامپ کے جسم کے گرد بیس سے پیسے کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اس نسل کی سامپ کی مادہ زمین پر انڈے دیتی ہے لیکن اسے سمندر میں پھیلا دیتی ہے اس بینڈٹ سی کرٹ کی ناک اور دم پیڈل جیسی ہوتی ہے جو اسے تیز تیرنے میں اور شکار کرنے میں مدد دیتی ہے لیکن یہ سامپ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشاہور ہے نمبر پانچ بنیادی طور پر یہ سامپ سور کیا بورے رنگ کا ہوتا ہے اس سامپ میں جو خاصیت ہے وہ اس بوا میں سب سے زیادہ حیران کن ہے اس کے جسم پر ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے جو اسے باقی سامپوں سے سب سے زیادہ اٹرکٹیو بناتی ہے اور واقعی یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے اور اس سامپ کی لمبائی تقریباً چار سے چھے فٹ تک ہی ہو سکتی ہے اور اس کے سار کے اوپر سیاہ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور کمر کے نیچے کڑے رنگ کے نشان ہوتے ہیں جو اسے اور بھی زیادہ خفورت بنا دیتے ہیں دوستوں یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اگر آپ کے یہ میری احفرڈ فساندہ آئی ہو تو ہمارے چیلنگ کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کے لیے اللہ حافظ